ربیل اول کی قوم سی تاریخ میں آپ پیدا ہوئے اس میں علماء کے مہبین بہت اختلاف کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ دو ربیل اول کو پیدا ہوئے کچھ علماء نے تاریخ ولادت آٹھ ربیل اول کو تسلیم کی سب سے مستند اور تحقیقی کول جو ہے وہ نو ربیل کچھ لوگوں نے آپ کی تاریخِ ولادت سترہ ربیل اول بتایا سب سے کمزور کول جو ہے وہ بارہ ربیل اول سمجھا رہے ہیں آپ دو ربیل اول آٹھ ربیل اول نو ربیل اول بارہ ربیل اول اور سترہ ربیل اول غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تاریخِ ولادت دس محرم بتائی احباب کا کہنا یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی لگاہ لوہِ محفوظ پہ ٹکی ہوئی لوہِ محفوظ ان سے پوشیدہ نہیں پھر انہوں نے لوہِ محفوظ میں دیکھ کے کہا ہوگا نا کہ دس محرم ہے لیکن ہمارے احباب اس قول کو ماننے کے لئے تیار ہو تیار ہو جائیں تو مزہ بڑھائیں دس محرم تاریخِ ولادت مان لیں لطف بڑھائیں جس نقطے پہ آج میں مختصر سی گفتگو کروں گا اور آپ کی پوری توجہ چاہوں گا وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر صحابہ آپ کی آپ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرتے تفتیش کرتے کھوج لگاتے پرخ کرتے بڑوں سے پوچھتے بزرگوں سے پوچھتے تو پھر امت کے مابین تاریخِ ولادت میں یہ اختلاف ہو تاریخِ ولادت کا اختلاف اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ صحابہ نے آپ کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں تحقیق اس جستجو میں وہ نہیں پڑے کہ یہ دن منانا ہے یہ ولادت کی تاریخ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے اسے منانے اور اس کے منانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں جنت ملتی ہے رب راضی ہوتا ہے اگر صحابہ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تو صحابہ تاریخِ ولادت کی جستجو سمجھ میری بات آ رہی ہے کہ نہیں آج میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں آج جستجو کروں صحابہ کے پاس یہ ذرائع موجود تھے کیوں جی نبی پاک کے چچا جن کے ہاں آپ نے پرورش پائی ابو طالب وہ زندہ تھے کے نہیں تھے نبوت کے ملنے کے گیارہ سال بعد ان کا انتقال ہوا صحابہ ان سے پوچھتے آپ بڑے ہیں آپ آقا کے چچا ہیں ہمیں بتائیے تو صحیح کہ آپ ربی الول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے چاہتے تو ابو طالب سے تحقیق میرے آقا کی پھوپی صفیہ زندہ تھی ان کے بھائی حضرت حمزہ عود میں شہید ہوئے تو وہ وہاں آئیں بھی صحابہ ان سے پوچھتے عورتان تے تاریخ بڑیاں یاد رہن کون کس دن پیدا ہوا اور کون کس دن پیدا آپ آقا کی پھوپی ہیں بتائیں آقا ربی الول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے صحابہ نے حضرت صفیہ سے بھی نہیں پوچھ آپ میری طرف تو رکھیں ام ایمن موجود تھیں اور ام ایمن وہ خاتون ہیں کہ جب مدینہ سے واپسی پر پرانا یسرب واپسی پر میرے میرے آقا کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال رستے میں ہو گیا تو حضرت آمنہ نے چھ سال کے محمد کا بازو ام ایمن کے سپرد کیا تھا اسے لے جاؤ اور دادا کے سپرد کرو ام ایمن جو حضرت آمنہ کے ساتھ ہیں صحابہ ان سے تحقیق کر سکتے تھے جو استجوع کرتے پوچھتے کہ آپ بتائیں ہمارے آقا ربی الول کی کس تاریخ کو پیدا نہیں تحقیق صحابہ چاہتے تو جس خاتون کا دودھ میرے نبی نے پیا تھا حلیمہ سادیہ آئیت اس کوئی تو نندر چیدر آئیی سوس تو تھوڑے جائے ہاتھ شاید کھولو یار یا میں سوس تھا میری طبیعت واقعی خراب ہے لیکن آپ تھوڑے سے اشیار ہو جائے تو میں بھی تھوڑا سا بول لوں گا یار حضرت سادیہ میرے آقا کی خدمت میں آئی میرے آقا نے ان کے لیے چادر بچھائی کلمہ پڑا صحابہ ان سے پوچھ سکتے تھے کہ ماں جی جب آپ ہمارے آقا کو لینے آئی تھی تو آپ کس تاریخ کو آئی تھی اس سے کتنے دن پہلے آقا پیدا ہوئے تھے تو صحابہ چاہتے تو حضرت حلیمہ سے بھی تحقیق ہو نہیں